اسلام علیکم ویورز محمد اسلام اکتر ٹیم اسٹیٹ ایڈوائزری کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی دوبارہ اپیسوڈ ہم لوگ بنانے جا رہے ہیں ڈی ایچ ای ویلی پہ ڈی ایچ ای ویلی کا تھوڑا سا بیکگرانڈ بتا دوں فور دی نیو ویورز کیونکہ الحمدللہ نیو ویورز بھی ایڈ آن ہوتے رہتے ہیں ڈی ایچ ای ویلی کا پروپر جو پرائیس بوسٹنگ تھی جو انکریمنٹس تھے جس کو پروفٹ کہتے ہیں that was started in last year in the last عشرہ of رمضان سولہ لاکھ والی فائل جم کر کے بیس پچیس تیس آن ورڈ پھر اس نے آگے اپنا گروت کا سفر شروع کیا کرتے کر آتے کو سیونٹیز فائیو سیونٹیز is a safe figure سیونٹیٹو لائک سیونٹی ایٹ یہاں تک آٹھ مرلے کی پرائیسز گئیں ایس پر بلوک کم پرائیسز والے بھی تھی پانچ مرلہ کی جو فائلز تھی وہ ففٹیز میں گئیں پھر اس پورے عرصے میں ہم لوگوں نے بالیٹڈ فائلز میں ڈیکلائن بلکل بھی نہیں دیکھا مارکٹ ایک دو دفعہ رکھی لیکن that was not the declining position ڈیکلائننگ ہم اس کو کہتے ہیں جس میں ریٹ ٹوٹے اور ریٹ ٹوٹنا بھی ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے فور ایکزامپل ستر لاکھ ربے کی چیز لی ہے تو چالیس لاکھ پی آگئی ستر والی چیز جب 60 65 62 63 پہ آتی ہے تو اس کو ہم ریٹ ٹوٹنا نہیں کہتے اس کو بسیکلی مارکٹ کی کریکشن کہتے ہیں تو ریٹ وز سٹیبل گروت وز سٹیبل پھر اچانک سے میں نے لاسٹ اپیسوڈ میں بھی گزارش کی تھی کہ that was the political scenario of پاکستان ساتھ رمضان تھا رمضان میں ویسے بھی کام سلو ہوتا ہے پھر اوپر سے political scenario ایسا بن گیا unstable ہو گیا unstability کی وجہ سے trade رک گئی still trade رکنا اور market crash ہونے میں فرق ہے تو trade رکی تھی تھوڑی سی market نے correction لی تھی اور اس کے بعد regular تو نہیں تھوڑی بہت اس میں activity start ہوگی buying selling start ہوگی یہ نہیں کہہ سکتے کہ proper buying selling start ہوئی لیکن ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل جو رکی ہوئی چیز تھی اس میں ایک movement start ہوئی اس کے بعد جو ہے billeting میں بھی دو phases تھے first ballot کی file تھی second ballot کی file تھی last time ہاں بیچ میں ایک بات گزارش کرتا چلوں کہ جو بھی میں بات کر رہا ہوں that is my personal assessment میری ذاتی رائے ہے آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں آپ کا حق ہے ظاہری سی بات ہے آپ سنیں گے تو اختلاف کریں گے تو آتے ہیں point کی طرف جو prices implement کی تھی ہے جو printed prices تھی ڈی ایچے والی کے plots کی 2008 میں اس میں ان لوگوں نے sdc's add on کیے تھے development charges add on کیے تھے اس میں 8 مرلہ کے more or less 425 چار لاکھ پچیس ہزار رپے کے ڈیوز تھے اور جو پانچ مرلہ ہے اس پہ more or less 30000 تین لاکھ رپے کے development charges ان لوگوں نے ڈالے تھے last time جب ان لوگوں کے ڈی ایچے نے جب بالٹنگ کی تھی ڈی ایچے ہومز کی تو جنرل نوید نے ڈریس کیا تھا development work کے بارے میں بتایا تھا future goals کے بارے میں بتایا تھا pace بڑھانے کے بارے میں بتایا تھا اور ساتھ ہی انہوں نے بتایا تھا کہ ہم لوگ کچھ plan کر رہے ہیں effectries کے بارے میں جو ان کے words تھے وہ یہ تھے کہ we are going to entertain each and every effect of the ڈی ایچے ویلی اب وہ کس scenario میں کریں گے کس term میں کریں گے وہ آپ اگر scroll کر کے میرے youtube channel پہ جائیں تو آپ میری ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں میں نے تھوڑا discussion کی تھی اس پہ آج purpose of video وہ points نہیں ہیں ابھی آج کا جو purpose ہے وہ basically یہ ہے کہ ڈی ایچے ویلی نے دوبارہ سے development charges impose کر دی ہیں اس 8 مرلے کے جو 4,25,000 رپیہ development charges تھے اس کے بعد on the top of it کچھ اور development charges ان لوگوں نے impose کی ہیں confirmation آنے والے دنوں میں ہو جائے گی جو الارٹی زیادہ they may call on the ڈی ایچے ویلی numbers for the confirmation more or less سننے میں یہ آ رہا ہے کہ 6,6,6,6,6,6 شاید 8 مرلہ پہ یہ لوگ impose کرنے جا رہے ہیں اور more or less 4,5,4,000 رپیہ پانچ مرلے کے plots پہ یہ جو development charges impose کرنے جا رہے ہیں تو market میں ایک noise create ہوا ہے market میں ایک rumor چل رہا ہے rumor بھی کہا جا سکتا ہے اس کو آپ اس کی plus side بھی دیکھ سکتے ہیں اس کی negative side بھی دیکھ سکتے ہیں کہ development charges ان لوگوں نے لگائے جو کہ نہیں لگانے چاہیے تھے کیونکہ پہلے یہ development charges لے چکے تھے 9,000,000 کا plot شاید 9,000,000 اور 4 13,000,000 روپے میں پڑا more or less اور جب اس پہ اور top up کریں گے تو شاید actual base price اس کی ہو جائے گی اگر 4,000,000 بھی اور ڈالتے ہیں تو 17,8,000,000 کے minus پلس میں 5 مرلے کا plot چلا جائے گا ڈیلیبر نہیں کرسکے ڈی ایچ والی والی customers call کرتے ہیں کہ ہمارا کیا قصور ہے بلکل آپ کا کوئی قصور نہیں ہے جو 12 سال سے ویٹ کر رہے ہیں لیکن اس وقت چیز یہ دیکھ نہیں ہے کہ مارکیٹ ان ڈیویلیپمنٹ چارجز کے بعد کریش کرے گی مارکیٹ بلکل بھی کریش نہیں کرے گی مارکیٹ میں بلکل بھی اس کا بیڈ ایمپیکٹ نہیں آئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سال کے اندر اندر جس پیس سے ان لوگوں نے کام کی ہے اپنے جو بارہ سال دس سال ڈیلے کی ہے اس کو cover up کرنے کے لئے جس پیس سے کام کی ہے اگر 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 سکس سیناریو دیکھیں تو غلط ہے لیکن دوسری طرف دیکھیں تو ان development charges کے بعد آپ کو شاید سال سوہ سال دس مہینے میں possession دینے جا رہے ہیں اور جب تک possession دینے کا فیس کمپلیٹ ہوگا اس وقت تک hopefully ان کی prices 8 مرلہ کے جو پلوٹس ہیں on average 10 ملین کے دس کا بھی نہیں ہے ایک کروڑ بیس کا بھی نہیں ہے قیمت سے کہیں زیادہ ہے تو آپ لوگوں نے development charges دینے نہیں ہے یا نہیں دینے that is your personal choice you may coordinate with the ڈی اچ جب وہ آپ کو intimate کریں گے یا ہو سکتا ہے کچھ لوگ کو intimate کر چکے ہوں آہ کیا بھی ہوگا آپ confirm کر سکتے ہیں لیکن ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ charges کی وجہ سے فور اگزیمپل میں ہی آپ کال کر کہ کہ جی وہ تو 6 لاک روپے charges hit اور ہوگئے ہیں implement ہوگئے ہیں آپ کی فائل پہلے 65 لاک روپے تھی اب تو مارکٹ پہ کچھ آتا ہے مارکٹ میں مارکٹ سٹیبل ہو جاتی ہے جب آپ نے اپنی پروڈک پہ پیسہ لگایا یا نئے لوگوں نے خریدا کسی نے چالیس پہ خریدی کسی نے پچاس پہ خریدی کسی نے پچیس پہ خریدی تو بیلیٹ ایدر آپ نون بیلیٹ کی بات کر لیں دونوں کٹیگریز میں لوگوں نے پیسہ بنائے ہے اور اچھا پیسہ بنائے ہے جو بیلیٹ بلوکس ہیں شاید یقینا وہ تو فرس لٹیس سے نگل کے شاید آٹھ 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 بک چکی ہیں جس جس بندے کو جس پوائنٹ پہ اپنی پرائیس سمجھ میں آتی گئی ہے وہ بیشتا گیا ہے لیکن ابھی بھی ایک ہیوج نمبر ہے بہت بڑا نمبر ہے فیکٹ ز کا دی آر ویلی کی مینجمنٹ کی طرف سے ابھی بھی ویٹ کر رہے ہیں کہ آج اچھی نیوز آئے گی ساتھ اس نیوز کے ایک اور نیوز بھی ہے سیکنڈ بالٹ فائل جو تھی تو ان کو ابھی بیلی کی بیلی کی سورسز ہوتے ہیں رمضان میں بیلیٹ نہ ہو سکا لیکن what we are expecting ہم coming منص میں third v v forward v expect کر رہے ہیں اور فورت بیلٹ جو لاسٹ ٹائم ڈی اچھا ویلی کی مینجمنٹ نے ایناؤس کیا تھا کوئی ہزار پانچ سو دوزار پلوٹ کنی ہوگا it might be around like 10,000 15,000 پلوٹس یہ بڑا بیلٹ ہوگا تو more news is to come stay tuned for the news is باقی اپنا دھیر سارا خیال رکھیں آپ کی ڈی اچھا ویلی کے بارے میں کوئی بھی کیوری ہے you can call us you can contact us our team is always available to assist you and to guide you اپنا دیر سارا خیال رکھیں ایک نیکسٹ اپیسوڈ میں ایک نیو پروڈک کے ساتھ ملاقع ہوتا ہوتی ہے اسلام علیکم